شروعات کے ان تھا شاہن قریش صاحب صاحب قریش صاحب شروعات کرتے ہیں آپ سے آپ کے خیال میں یہ جو مناظرے کا چیلنج ہے اور اس کے جواب میں جو شہباز شریف صاحب نے کہا اور اب جو صورتحال بنی ہے سوشل میڈیا پہ کافی اس پہ باتیں ہو رہی ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو کہ پنجاب کو جس طرح بنایا گیا ہے وہ کہتے ہیں شریف برادرز کہتے ہیں کہ پنجاب کو ہم نے جس طرح بنایا ہے ایسی صورتحال سن میں نہیں ہے کوئی چیز دکھانے کے لائق نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب یہ کسی کو مناظرہ کیا جائے کہ عوام کے سامنے آ کر بیعث کر لیں ڈیبیٹ کر لیں اپنے حقائق بیان کر لیں تو اس سے فرار کا راستہ اختیار کرنا جو کہے وہ کچھ جو ہے نظر آ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ اس کے میں فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ بہت زیادہ جو ہے صحافیوں نے بھی اور اپینین رکھنے والوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی آپ کیوں کیوں آوائیڈ کر رہے ہیں آپ ایک چیلنج ایکسیپ کریں اگر وہ چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ چاہے پرچیاں لے آئیں چاہے کچھ لے آئیں لیکن ایک نوجوان قیادت اگر چیلنج کرتی ہے تو آپ کو ایکسیپ کرنا جائیے اور یہی سیاسی عمل ہوتا ہے کہ آپ اپنا پروگرام بھی پیش کریں دوسروں کے پروگرام پہ تنقید بھی کریں اور دوسروں کی سیاست پہ بھی تنقید کریں لیکن اگر آپ آتے نہیں ہیں سامنے آتے نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور چیز پہ انحصار کر رہے ہیں باتنا تو اپنا سیاسی منشور بھی انہوں نے ایک روز پہلے دیئے روز پہلے دیا ہے اس کو بھی پیپلز پارٹی نے کومنٹ کیا ہے کہ یہ کوپی پیسٹ کیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہیں سیاسی جماعت کے طور پہ نہیں کارپی پیسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو پیپلز پارٹی کا کومنٹ ہوا آپ کس طرح سمجھتے ہیں اس منشور کو کیونکہ اس میں اپنا کہا گیا ہے کہ اپنا جمہوری اداروں کی پالیہ مانی بالا دستی کی بات کی گئی ہے اس میں جوڈیشری کے ریفارمز کی بات کی گئی ہے اس میں ملک کی معیشت کو جو ہے جی ڈی پی کو جو ہے کہ گروت ریٹ کو چھے پرسنٹ تک لانے کی بات کی گئی ہے تو وہ جو باتیں کی گئی ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں جو انہوں نے آئین کی بالا دستی اور آئین کے بارے میں اور باسٹ سرے دست کے بارے میں اور جو ہے نیپ کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ صرف باتیں ہیں دیکھیں نا کہ ووٹ کو عزت دو کتنا انہوں نے پوری الیکشن کمپین کی کی کہاں گئی ہے وہ ووٹ کو عزت دو اور ایک ایک دن میں تو وہ چینج ہو جاتی ہے کہ اگر وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف لندن سے روانگی سے پہلے کہ جنرل باجوا اور ان سب لوگوں سے پوچھا جائے گا جنہوں نے آئین کو جو ہے آئین سے کی خلاف برزی کی ہے لیکن جب شہباز شریف جو ہے باپس جاتے ہیں تو ان کا موقع بدل جاتا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک ایسی سنجھتا بات ہے مطلب آپ کہتے ہیں کہ باتیں اچھی ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں قابل عمل کے علاوہ ان کی کمیٹمنٹ بھی نہیں ہے کمیٹمنٹ نہیں ہے